بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو جناب سپیکر صاحب آج جو ساتھی تاریخی حوالے سے بہت کچھ یاد دلا رہے ہیں اس اسمبلی میں بہت سے لوگ آئے پھر چلے گئے بڑی بڑی تقریریں ہوئی ہیں ہر ایک نے اپنی انٹریسٹ اور مفادات کے حوالے سے کڑیوں کو الفاظوں کو جوڑتے رہے ہیں کسی ساتھی نے اسمبلی میں بیٹا ہوا ہے میں بھی اس کا نام بیٹا نہیں ہوں شاہد اس کو تو اپنے الفاظ یاد ہوں گے کہ یہ نو کانفیڈنس موشن غیر جمہوری عمل ہے جناب سپیکر صاحب آئین میں لکھا ہوا ہے اس ملک کے آئین میں لکھا ہوا ہے صاف کہ پینسٹھ کی ایوان میں تھرٹی تری ممبر جس کو سپورٹ کریں وہ قاد ایوان ہو گئے اور اسی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اگر سادہ اکثریت تھرٹی تری اس کے خلاف عدم احتمال لے آئے اس کو یہاں سے جانا ہوگا یہ ایک جمہوری عمل ہے اس جمہوری عمل کو کوئی اپنی مفادات کی خاطر اتنا بے حس ہو چکا ہے کہ اس کو غیر جمہوری عمل قرار دے رہا ہے بہت افسوس ہے اس کی تربیت پر کہ سیاسی لوگوں نے کس طریقے سے اس کی تربیت کی ابھی ساتھی نے بہت اچھی بات کی بہت خوبصورت بات کی اس پر میں اتفاق شروع میں جب اس گورنمنٹ کو ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ صحیح نہیں چل رہی ہے تو سب سے پیرلے تو یہی ساتھی میرے کمرے میں آئے کہ اس کو نکالنا ہے ابھی نئے طریقے سے آگے بڑھنا ہے لیکن آخر میں انہوں نے سارے چیزوں کو اپنی جواب خود دیا کہ جو زبان کی گئی تھی وہ زبان پورا ہوا میں پوچھنا چاہتا ہوں جس کے ساتھ زبان کیا گیا وہ زبان پورا نہیں ہوا کول و پیر پہ تضاد ہے تو پھر اس کی جواب کون دے گا میرے ساتھ زبان ہوا وہ کدھر گیا وہ زبان ٹھیک ہے کدھر ہے زبان کدھر ہے کول و پیر ہم یہاں جنت کی خاطر نہیں آئے ہیں ہمارے بھی علاقے کی مفادات ہیں بلوچستان کے مفادات ہیں سیاسی مفادات ہیں جب کسی کو اپنی مفادات پروٹیکٹ کرنے کی خاطر بہت سے چیزوں کا لالچ ہوتی ہے کہ چیپ اگزیکٹیو بھی مہم بنو پی انڈی بھی میرے ساتھ رہے ایگری کلچر بھی میرے ساتھ رہے ہلت بھی میرے ساتھ رہے مانز بھی میرے ساتھ رہے چنگلات بھی میرے ساتھ رہے اس کو میں کس چیز کا نام دے لالچ ارس کس چیز کا نام دے جناب سپیکر ساتھ ایک مہینے سے جو غیر یقینی کیفیت ہے جو ہماری وجہ سے ہے کوئی ساتھ ہی کہہ رہا ہے کہ تاریخ لکھی جائے گی یہ منصب کسی ذات کی نہیں ہے اپوزیشن غیر نہیں ہے افغانستان سے نہیں آئے ہوئے ہیں یہ انڈیا سے نہیں آئے ہوئے ہیں یہ خلیج سے نہیں آئے ہوئے ہیں سعودی سے نہیں آئے ہوئے ہیں اس بلوچستان کے ایک کروڑ تئیس لاک عوام کی مجاتی لوگوں نے ان کو اوٹ دی ان کی میڈٹ کو تسلیم کرنا چاہیے آپ ریکارڈ دیکھیں میں نے ہر وقت اس پلور پر ٹریجری میں ہوتے ہیں ہم نے کہا کہ اس کی اس زمین کی جب آپ بات کرتے ہیں بلوچستان کی جب آپ بات کرتے ہیں تو بلوچستان میں یہ حلقے بھی آتے ہیں جہاں سے جمعیت علماء اسلام نے گیارہ سیٹ جیتی ہے اس میں بین پی منگل نے جو دس سے سیٹ جیتی ہیں یہ بھی بلوچستان میں آتا ہے کھول کے راہ کے علاقے خیر کے لوگ ہیں اور جب گنتی کی جاتی ہے کہتا ہے چالیس کا ایوان ہے جونار سپیکر صاحب اس گورنمنٹ کی جتنی بھی تعریف کریں شاید ہمیں یہی کہے گا کہ آپ بھی اس کے سیتے کچھ فیصلے ہمارے ہاتھ میں نہیں جتنا اس گورنمنٹ کے دوران لوگوں نے اپنے لاش اٹھا کے اس ریڈ زون میں رکھا گیا تاریخ میں کبھی اسی نہیں کبھی اسی نہیں لوگوں نے اتجاج کیا یونین نے اتجاج کیا یونین کے مفادات تھے بہت سے ٹیچر یونین تھے مختلف یونین آئے ڈاکٹرز نے اتجاج کیا لیکن لاش یہاں تین تین دن رکھے گئے اور وہ لاش معصوموں کی لاش تھی ان کا بناہ کیا تھا جس نے بھی مارا ہے افائی آر ہونا چاہیے یہ ملک جمہوری عمل پہ چلے گا اور یہ ملک بائیس کروڑ عوام کا ہے عوام کی طاقت سرچشمہ عوام کی طاقت ہے کوئی فرد نہیں ہے تو افسوس کے ساتھ جب یہاں لاش رکھے ہوئے تھے معصوموں کی گوادر میں تو وہاں چیپ ریلی چل رہی مغلوں کے دور میں جناب سپیکر صاحب آج سے سات سو سال پہلے مغلوں کی سلطنت اور دور میں جب ان کے گوڑے گھلیوں میں چل رہے تھے تو ان کے نیچے غریبوں کی لاشوں کو اڑا کے نکلتے تھے وہ تو بعد میں ان کے باپ اور ان کے خاندان کو گرفتار کیا جاتا ہے کہ ہم گوڑے پہ سوارتے ہیں پہ کیوں آئے یہاں لاش رکھے ہوئے ہیں اور وہاں گوادر پہ انامہ تقسیم کیا جا رہے ہیں اس کو میں کس چیز کا نام دے احساس کا نام دے دوں جمہوری عمل کا نام دے دوں کون سی جذبات تھے یہ ہم تو باہیسیت مسلمان باہیسیت انسان باہیسیت بلوچستان کے رہنے والے اور روایت ہمیں یہ اجازت دے رہی تھی جب کہتے ہیں کہ اسلام کے دور میں حضرت عمر کے زمانے میں دریاہ فراد کے نزدیک اگر کتہ بھی بھوکا مرتا تو اس کی ذمہ دار عمر کہتا تھا میں ہوں حضرت عمر یہاں تو لاش ہیں انسانوں کی یہ نظر نہیں آتے ہیں جس کو انسانی لاش یہاں نظر نہیں آتے تو اس منصب پہ بیٹنے کا اس کو کوئی حق نہیں جناب سپیکر صاحب سچ تو یہ ہے بلوچستان میں بجٹ کے دورا مجارٹی تیس چالیس بندوں کا ہمارے یہاں کی عراقین کا قابل قدر ممبر ہیں ان کی سپورٹ پہ اسمبلی کی ہر ٹھیڑی پیسے کا یہاں سے منظوری دی جائے ہم نے تین سالوں میں ہمارے اوپر کوئی ایسا نہ کریں اس تین سالوں میں اس بجٹ کے ہر پیسے ٹھیڑی ٹھیڑی پیسے کا ہم نے یہاں سے وہاں سے یہاں وزیر خزانہ پڑھ رہا تھا کہ وزیر اعلیٰ کو بلانہ مد میں اجازت دی جائے دو عرب کا دس گروڑ کا پچاس عرب کا یہ تو ہم نے منظور کیا تو اس کی استعمال پھر ایک فرد نہیں کرے گا ان لوگوں کو نوازہ گیا میرے حلقے میں بھی جو الیکشن میں انہوں نے حصہ بھی نہیں لیا تھا الیکشن میں کوئی حصہ نہ لے ان کو عربوں روپے دی جاتی ہے کروڑوں روپے دی جاتی ہے اور ان لوگوں نے الیکشن میں حصہ لیا ان کی منڈٹ ہے ان کے اوپر یہی حالات پیدا کی جاتی ہیں کہ یہ ابھی جب بولتے ہیں کہتے ہیں آپ تو پیڈی ایم وہ پیڈی ایم کیا کوئی بلا ہے آج پیڈی ایم کے ساتھ لاکھوں کروڑوں انسان ہیں آپ ان کو نکال دو شناختی کارٹ ختم کرو پاسپورٹ ختم کرو کہ اس طریقے سے ایسی چیزیں نہیں چلتی ہیں ہمارے پانچ ممبر مسنگ ہیں آئے جی صاحب یہاں تو نظری نہیں رہا رہا ہے کمبخت بیٹا نہیں آئے جی اور چیف سیکٹری یہاں نظر نہیں آ رہے ہیں ہمیں آئے جی اور چیف سیکٹری جو بڑے بڑے گاڑیوں پہ بیٹے ہوئے ہیں بلٹ پروپ گاڑیوں اور بنگلوں پہ لاکھوں کروڑوں روپے اس غریب صوبے کے ان پہ خرچ ہو رہے ہیں ہم اس فلور کے حوالے سے انکوں میں یہ تیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو لوگ اس وقت مسنگ ہیں اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ انکوں کے گھر یا سنبلی میں پہنچائیں کون لے گئے انکوں اور سازش کے تحت ہمیں کہا جاتا تھا کہ یہاں سازش ہو رہی ہے ملوچستان میں گورنمنٹ کو تبدیل کیا جا رہا ہے سازش ہو رہی ہے سازش کے تحت گورنمنٹ میں رہنا یہ کہاں کی انصاف ہے کہاں کی جمعیت ہے یہاں جو بھی ممبر ہیں میرے لئے قابل قدر ہیں ان کی زمیریں وہ اس سرزمین کے اس وقت لوگوں کی نظروں میں ان کی بہت بڑی اہمیتیں پہلے تو ہم سنتے تھے کسی گاؤں میں کسی تاثیر سے کوئی بندہ مسنگ ہے ابھی تو اسمبلی کے ممبر بھی مسنگ ہو رہے ہیں یہاں کس نے کیا مسنگ ہے یہ ملک کے حق میں جا رہا ہے صوبے کے حق میں جا رہا ہے اگر اس سوالے سے ان کو کوئی بھی نقصان ہوا کوئی بھی خون ریزیاں ہوئی تو اس کا ذمہ دا کون ہے خون کی نقی پہ گس کے محل بنانے والوں کو اچھی نظر سے تاریخ نہیں لکھی جاتی ہے تاریخ ساز جب اپنی کلم اٹھاتے ہیں تاریخ لکھتے ہیں تو ان کے لیے بہت برا ہوگی اس لیے اپنی ماضی کو آنے والے مستقبل کو یہ حال کو اتنی داگدار نہ کریں کہ نظر ہی نہیں آئے کالے ہی کالے سفیدی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے جناب سپیکر صاحب ہونا تو یہ چاہیے جو اسمبلی کی تقدس کی باتیں کرتے ہیں تو اسمبلی کی تقدس کی تعریف کیا ہے جانب صاحب نے کل اپنے ٹویٹ کر رہا تھا کہتا ہے میں نے تو سب کو عزت دی ٹھائیں بھی دیا سب کو عزت بھی ہم نے دی خطہ نہیں ہے کون سی عزت چاہتے ہیں اچھا ابھی تک کسی کو یہ بھی بتا نہیں چل رہا ہے کہ عزت کس چیز کا سوال یہ نہیں ہے محسوس کرنا چاہیے کہ میرے کاروان میں کس کی کون سی گلائیں سننے کی زحمت کریں جہاز چیزوں کو حل کریں ایک مفقر کا قول ہے کامیاب لوگ زیرو سے کاروان اور لشکر بناتے ہیں اور ناکام لوگ اس کاروان اور لشکر کو زیرو پہ آکے ٹھائیں لیکن ہم تو الفاظوں کی یہاں خوبصورتی برقرار نہیں رکھنا چاہتے ہیں آج ہی بلوچستان میں اپنے ریفرینڈم کریں یہ خلائی مخلوق کو سائٹ پہ کریں آج ہی آپ ریفرینڈم کریں دیکھیں بلوچستان میں کس کے حق میں اٹھائیں کیا جب ریفرینڈم ایسا نہیں ہے سچائی سے باغنا یہ کون سا دلیل ہے بادشاہوں نے بہت حکومتی کی زور زبردستی یہاں کبھی مارشاللہ لگا گورنر راج بھی ہوئی ٹھیک ہے مظلوم لوگ تھے برداشت کرتے رہے ابھی وہ گنجاش نہیں ہے یہ کیسویں صدی ہے لگائے مارشاللہ ہمارے لوگوں کو کیوں میسنگ کر رہے ہیں لگائے مارشاللہ چلائیں اس ملک کو چلانے کے لئے جمہوریت ضروری ہے عوام کی احترام کرنا ضروری ہے عوام کی حق کے رائے دی جو ہے اس کا احترام کرنا ضروری ہے اگر آج تینتیس سے چونتیس بندے کڑے ہوئے تو پانچ تاریخہ میں انتظار کرنے کی کون سی بات ہیں جمہوری طریقہ تو یہی ہے جمہوری انداز تو اپنایا گیا اور یہ میڑیا والوں کو میرے اپیل ہے کہ تینتیس نہیں چونتیس ہے لالہ رشید واپس آ گیا اس کو بھی گنو اور باقی لوگ جو ہیں کب تک رکھیں گے کتنے لوگوں کو رکھیں گے تو ہم اگر اکٹھے اتنے لوگ آگے کل ہم ہائی کورٹ میں جا کے گرفتاری دے دیں چیف جسٹس کو ہم اس فلور پہ چیف جسٹس آپ پاکستان کو اپیل کرتے ہیں کہ ملک کو آئیں کے دیت چلا جائے گا یہاں جس کی بینس جس کی لاتی اس کی بینس کا زمانہ گیا بابا لاتی ٹوٹ گئی یہ کونسی چیزیں ہیں اخلاق انسانیت روایت کلچر سوبے کی ان چیزوں کو جوڑ کے آگے پر کول اور فیل کو برقرار رکھو آواز کو دبانے کے لیے انسانیت کی چابک کو استعمال کرو اخلاق کی زبان کو استعمال کرو تھاکت کی زبان اگر ہوتی تو علاقو خان اس وقت حکمرانی کرتی چنگز خان حکمرانی کرتا رنجیت سنگھ یہاں حکمرانی کرتا کدھر گئے طاقت کو ہمیشہ عوام کی مفادات کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو سیولائز کنٹریز ہیں وہ طاقت کو اپنی عوام کے بہتری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور عوام کو تقریب دینے کے لیے نہیں کچھ ساتھی اس فلور پر ایک دن میں نے سنا ان کا ایک بڑا ورکر اینویسٹری کے زمانے میں ہمارا ساتھ تھا بڑا پولیٹیکل اچھے ترکی بس ان سوچ کا مالک تھا اس کو مارا گیا بے دردی سے مارا گیا اینویسٹری کے زمانے میں ہمارا دوستہ سلو سرکر سارے چیزیں لالہ رشید کی بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے طبیعت بھی اس کی خراب تھی وہ خیر بات کی باتیں ہیں لالہ رشید نے اپنی الفاظ تو ادا کیا صحیح کیا تو قرارداد کے حق میں انشاءاللہ باقی بھی یہی کہیں گے کہ شاہد ہمیں مسنگ نہیں ہوئے تھے لیکن ہم یہاں نہیں تھے تو گیارہ بجے ہمارے ساتھ تھے سارے پھر کیا ہوئے ہیں کدھر ہوئے خیر جس نے اپنا کیل رچایا ٹھیک ہے تو جناب اسمیکر سار اس بلوچستان کی والی وارث نہ ایک قبیلہ ہے نہ کوئی ایک سیاسی پارٹی اصل اس کے وارث بلوچستان کی ایک کروڑتیس لاکھ عوام ہے جب الیکشن پانچ سال کے بعد ہوتے ہیں اس الیکشن کے جو ریزلٹ ہوتی ہے جو منڈٹ ہوتی ہے یہی لوگوں کو صوبہ چلانا ہے یہی آکے یہاں قانون سازی کرتے ہیں اور بجٹ بھی پاس کرتے ہیں اپنے علاقے کی بہتری کی خاطر اپنے علاقے کی ترقی کی خاطر لیکن یہ تو ہرگز قابل قبول نہیں ہوگی کہ جمہوری عمل کو روکنے کی مختلف انداز اپنائی جائے آج میں بتاؤں کہ یہ ڈالر اتنا اوپر جو چڑ گا چڑتا جا رہا ہے چڑتا جا رہا ہے مہنگائی اتنی لوگوں کے غریب مسکینوں کے کمر توڑ دی ہے اس نے اس کی ذمہ دا کون ہے یہ پلاننگ عوام ہی کر رہا ہے یہ تباہ بربادی کے جو سلسلے چل جائیں عوام ہی ہیں وہ صوبے کو تباہی کے دہانے پہ یہ جو نو کانفیڈنس موشن ہے صوبے کو تباہی کے دہانے پہ لے کے جا رہے ہیں یہ بھی کلالا ٹی وی پہ چل رہا ہے اچھا آپ جب چلائیں گے لاشوں کے لاش آئیں آپ تو ترقی دے رہے ہیں جب دوسرے آکے کہ ہم اس کو چلائیں پہتہ نہیں ابھی تو صوبہ تباہ ہوگا جب یہ آئیں گے تو یہ صوبہ اتنے سالوں سے چلتا آ رہا ہے تباہی کی پھر تاریخ ہو رہا ہی جاتی ہے کہ کہاں تباہ ہوئی کہاں بربادی ہوئی تاریخ بہت ظالم ہے وہ لکے گا اپنے آپ کی تاریخ اپنے آپ کو یہی شو کرنا کہ میں ہر چیز ہی جانتا ہوں باقی لوگ الکل لکیر کے پکیر ہیں یہ تو ایک سمنڈر کی تو توہین ہوگی لوگوں نے تو یہاں سے اوٹ لی ہیں سارے لوگ قابل قدر ہیں ان کی قدر نہیں جانی قدر کو قدردان جانتے ہیں کہتا ہے کہ ایک فقیر نے رستے میں جا رہا تھا کوئی ہیرہ اس کے ہاتھ میں آ گیا ڈائمند ہیرہ جو قیمت تھی ہے اس کے ہاتھ میں آ گیا تو یہ بیچارہ خوش ہوا کہ کتنا خوبصورت مورا ہے میرے سپاس اس کے پاس تو کچھ نہیں تھا اس کا تو ایک ہی گوڑا تھا تو اس نے آ کے اس میں برابر کر کے اس کو داغہ ڈال کے اس کے گلے میں ڈال دیا تو جب اس کے گلے میں ڈال دیا تو یہ ڈائمند ٹوٹ گیا نیچے بلکل ریزہ ریزہ ہوا تو یہ اتنا رویا کتنا خوبصورت ڈائمند تھا کتنا ہیرہ تھا تو ہیرے سے آواز ہوا کہ بھائی میں تو ایک بادشاہ کے گلے کا ہار تھا اپنے مجھے گدے اور گوڑے کے اس میں باندھ لیا تو میں تو یہ تو نہیں چاہتا تھا تو ہم چاہتے ہیں کہ چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت جو تناظر ہے اس وقت جو کیفیت ہے اس چیزوں کی ہم کیوں یہ کہیں ہمیں یہی کہا گیا کہ یہ وزیری کے لیے بہت بڑے ترس رہے ہیں اور یہی کہہ رہا ہے کہ جناب ان کے پاس وزیریوں کا مسئلہ تھا ٹھیک ہم نے وزیری پہ ریزان کر دیا کتنی ہمیں محبت نہیں تھی ہم نے ریزان کر دیا پھر کہا کہ جناب یہ چھوڑا بندے آدم اعتماد کیوں نہیں لاتے ہیں ہمیں تو وزیری کے لئے انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ استیفہ دیتے ہیں ہم نے استیفہ دیتے ہیں ابھی آپ کے کیابینٹ میں پھر آنا بھی نہیں چاہتے ہیں یہ تاریخ کامیاب ہوا ہم وہ انمیٹ بنائیں گے اگر ناکام ہوا وہ سا پوزیشن کے بینچ پہ جا کے بیٹھے گے وہ بھی انسان ہے ہماری تاریخ اس میں کون سی اصول اور کسی کو خریدنا یہ کہاں کا بلوجستان کے ساتھ بڑا وفا ہے کسی کے جذبات سے کہلنا ہے کہاں بلوجستان کے ساتھ وفا ہے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ آج جو تین تیس ممبران نے اس نو کانفیڈنس موشن پہ کڑے ہو کے پانچ منٹ میں اپنا رائے دیا باقی دنیا میں تو یہی ہے اخلاقی طور پہ فائل ورک کوئی نہیں ہوتی ہے کوئی آرڈر نہیں ہوتی ہے ایک ٹیڑی پیسہ بھی نکالا نہیں جا سکتا ہے اس لئے جام صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ اس اسمبلی کی ممبروں کی اگر صوبے کی ترقی فرد واحد کے لئے ہے تو وہ صوبہ کبھی ترقی نہیں کرے گا اگر صوبے کی ترقی چند جس چکوں کے لئے ہے چند حلکوں کے لئے ہے وہ تو پورے صوبے کی ترقی تو نہیں ہوئی ترقی یقصان ہونا چاہیے یقصان ہونا چاہیے ترقی اور یقصانیت یہی ہے کہ کسی کو اپوزیشن کا نام دے کے کسی کو ٹریجری کا نام دے کے وہ لائک ڈس لائک پہ پیسے کو جس طریقے سے تقسیم کیا گیا کچھ لوگوں کے حصے میں اچھے وزارت بھی آگئے کچھ لوگوں کے حلقوں میں اچھے ڈسٹکیں بھی آگئے کچھ لوگوں کے ڈیویزنیں بھی آگئے کچھ لوگوں کو تقسیم میں سینٹ کا بھی حصہ مل گیا سب کو بہت سے چیزیں مل گئے وہ کہتے ہیں ابھی ہم جام کے ساتھ ہیں اگر آپ کو یہ نہ ملتے آپ یہاں ہوتے آپ جام صاحب کے کدھر ساتھ ہیں دس دفعہ تو ہمارے ساتھ آپ نے میٹنگ کیا کس کو نکال آئے مفادات کی جنگیں کیونکہ آپ جب اپنی جتنی بھی تعریف کریں تو تاریخ لکھی جاتی ہے اور لوگوں کے حافظہ اتنے کمزور بھی نہیں ہیں لوگوں کے حافظہ اتنے کمزور نہیں ہیں کہ آپ کی کل کی باتیں ہمیں یاد نہیں ہیں کل جو آپ نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے باتیں کی سب سے پہلے جو اگر احتجاج ہوئی تھے اس میں ضعور بلیدی کو ساتھ اٹھایا سلیم کو بھی ساتھ اٹھایا چار پانچ اور بندوں کو اٹھایا سب سے پہلے جو پیرو پکیروں کے پاس گئے تو یہی لوگ گئے کہ جانگ کو نکالنا ہے ہماری مفادات کو تعفض نہیں دے ہوئی ہے ہماری مفادات کو ڈیمیج کیا گیا ہے آج جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں صوبے کی مفادات کو نقصان ہو رہا ہے بابا اس حلقوں میں جو لوگوں کو تباہ ورباد کیا گیا ہے تو اپوزیشن کو یہ کیا ہیں پیڈیم کے نام پہ جناب یا پیڈیم کر رہا ہے پیڈیم کا روح روان جو تھا آپ لوگوں نے ان کو تو درخواستیں دی اس کو گاڑی پہ بٹا کے جلسے بھی کیا ان کے خاطر آپ لوگوں نے سب سے بڑے روح روان جو تھا اس لیے کسی کو بات بنانے کا جو انداز ہے ہر چیز کا کوئی فارمولا ہے آپ چائے بناتے ہیں ہیٹ چینی پانی اور اس کا ایک ٹیمپریچر کا مدار ہوتا ہے یہ پھر چائے بنتا ہے میں نے کبھی نہیں سنایا کہ گوشت میں چینی ڈالتے ہیں اور چائے میں نمک ڈالتے ہیں یہ تو کبھی میں نے نہیں سنایا لیکن لوگ ایسے بھی کرتے ہیں اور پھر نام اس کو کوئی اور دیتے ہیں اس لیے یہ الفاظوں کی جنگ میں ہمارے ساتھ بھی بہت سے الفاظ ہیں جس سیاست کی میدان سے آپ ابر کے آئے ہیں ہم بھی ابر کے آئے ہیں اس لیے جام صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ یہاں سے جو ہی نکلے گا اپنا ریزائیں دے دے یہی صوبے کیلئے بہتر صوبے کیا وہاں ہم کوئی اتنا تنکیوں کر رہے ہیں ہم نہیں کر رہے ہیں تین تیس بندے تو آج ہم نے پورا کیا چون تیس لالہ نے اعلان کیا باقی لوگ جو آئیں گے وہ بھی ہمیں سپورٹ کریں گے ایک جام کی خاطر ایک جام صاحب کی خاطر پورے صوبے کو تباہ برباد کرنا ہے تعویٰ پہ لگانا ہے گناہ کیا ہے کسی نے ہمارے اٹروں نے کیا گناہ کیا ہے جمعیت کے لاکھوں اٹروں نے کیا گناہ کیے بین پی مینگل کے اٹروں نے کیا گناہ کیے تو ہم سمجھتے ہیں کہ احساس میرے صاحب پریز کنٹیز احساس ہونا چاہیے جناب سپیکر صاحب کسی کو احساس دلانے کے لیے اس فلور پہ لوگ بول رہے ہیں ان کو سننا ہوگا کسی کے اگر خواہ سے خمسہ کام ہی نہیں کر رہے ہیں تو ڈاکٹر بھی بہت ہے چیزوں کو دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں پرکتے ہیں نہیں چیزوں کو ابزر نہیں کر رہے ہیں چیزوں کو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک ہفتے سے لوٹ کا سوٹ یہ خزانے کا جو ہو رہا ہے یہ بھئی خزانہ کسی کا ذاتی تو نہیں ہے کس طریقے سے لوٹ کا سوٹ کسی کو دبئی میں بیجو کسی کو کسی ملک میں بیجو کسی کو بائیس کروڑ دے دو کسی کو تیس کروڑ دے دو یہ غریب صوبہ ہے چار دن کا جو موقع درمیان میں آیا ہے آپ جلد سے جلد نکال رہے ہیں پیسے نکال رہے ہیں چیپ جسٹس صاحب پاکستان اور چیپ جسٹس صاحب بلوجستان جس نے کل برسو ایسا کرج اور باجورت فیصلہ دیا یہی فیصلہ اس ملک کو بچاتے ہیں اس صوبے کو بچاتے ہیں اس صوبے کو بچانے کے لیے اس ملک کو بچانے کے لیے انصاف کی ضرورت ہے جب انصاف بک جاتا ہے زمیریں بک جاتی ہیں تو تاریخ کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے جسٹس چیپ جسٹس کو میں سلام پیش کرتا ہوں انہوں نے جو جورت کا مظاہرہ کیا ہے انہوں نے یہ تاریخ میں لکھا جاتا ہے اور تاریخ کو مٹھانے والے خود مٹ جاتے ہیں تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ چیپ جسٹس جلوچستان یہ بھی آئین کے تحت جان صاحب کو پوری طور پر نوٹس کرے کھل آکے اپنا اعتماد کا اٹھ لے لئے پھر بھی وہ پانچ دن کے بعد ہوگا آئین کے طریقے کار پر اگر اس کے پاس کوئی بھی مجارٹی ہے وینڈٹ کا اٹھا کے لے لینا وہ خود کہتے ہیں چھپیس بندے میرے ساتھ ہیں چھپیس بندے چھپیس بندے مجارٹی نہیں ہے صوبے کی جی پلیز آپ بیٹھ کے بات نہیں کریں ہم سمجھتے ہیں کہ جو بار بار کر رہا ہے اپنی آواز پہ ٹی وی کے چینل پہ کہ میرے پاس چھپیس ہے تو چھپیس بندوں کے بعد پھر رہنے کی کیا جواز بند ہے کیا جواز بند ہے اور پنجاب میں گیا وہ بزدار صاحب کے ساتھ پانچ ایمپی اے مجھے دے دو کرس کے طور پہ تک کہ میں یہاں ان کو گلوں ایسا نہیں ہو سکتا جی میرے حصص صاحب پلیز اس کو کنکلور کریں تو میں جنار اس فکر آپ کی اصرار پہ جی چاہتا ہے تو بہت کچھ بھولو تین سالوں میں بہت وعدہ وعید کیا ہمارے ساتھ جو اب بھی میں کہتا تھا کہتا ہے ڈن جب بھی میں سوکت جام صاحب یہ کیا ہوا ہمارے یہ جو وعدہ وعید کیا کہتا ہے ڈن ایک دن یہ اصر کے نماز پہ مسلہ جان نماز پہتا ہے میں نے کہا جام صاحب ایک میٹھے یہ میرے وعدہ کا کیا ہوا کہتا ہے ڈن پھر میں نے کہا ایک دن جام صاحب یہ ہمارے علاقے میں ڈن بڑے میدان پہ بولتے ہیں بلوچی میں وہی ڈن ہے آپ کا کیا وہ ڈن جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی تو بامانی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے جو ساتھی رائٹ اور لیفٹ اور سنٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ابھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مزید دوست وہ ہوتا ہے کسی کا کہ کسی کو صحیح مشہورہ دے دے وہ دوست کبھی نہیں ہوتا ہے کہ اپنی مفادات کے خاطر اس کو خوار برباد کرے کچھ لوگ اس کے سائٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہتا ہے نہیں جام صاحب آپ برابر ہیں آپ کی تعدہ پینتالیس ہے آپ کا تعدہ ساٹھ ہے بھائی ساٹھ ہے پینسٹھ ہے تو آج سب نے دیکھ لیا سب نے دیکھ لیا مجارٹی نے دیکھ لیا اس لیے آج میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ضمیر کا تقاضی انسانیت کی تقاضی صوبے پہ رام کریں اس کو غلط گائٹ نہ کریں کیونکہ بہت سے لوگ ایس سے بھی اس سے زیادہ توڑا بڑھے ہیں وہ ابھی وہ اپنی مفادات کی خاطر اس کو غلط مشہورہ دے رہے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جام صاحب کی مستقبل کی خاطر آپ دیکھیں ایسا نہ ہو کہ یہ چلو ٹھیک تین سال میں وہ رہا جنابی سبکر صاحب آنے والے وقت میں یہ تاریخ بہت ظالم ہے اگر اس طریقے سے آج انہوں نے استیفہ نہیں دیا تو یہی ساتھی کہتے ہیں پینتہالیس پینتہالیس پچیس تاریخ کو یہاں چالیس بند ہیں وہاں اس دروازے سے نکلیں گے پھر یہ کیا کہیں گے ایک ساتھی تا آخری ٹائم پہ سر میں اس کو ابھی ختم کرنا چاہتا ہوں کسی کی دوست مر گیا تو یہ آیا رونے لگا کہتا ہے نہیں مرائے کل اس نے میرے ساتھ کانا کہا تو آپ بھی پیئے ہیں بھئی آپ بھی پیئے ہیں تو جناب اس بندے نے کہا نہیں یہ تو رات کو اس کے ساتھ میں نے کہا نہ کہا تھا یہ تو زندہ ہے انہیں کہا بھئی مر گیا ہے پھر اس کے بعد گسلو کہتا ہے یہ زندہ ہے اس کے بعد کفن پہنا گیا کہتا ہے یہ زندہ ہے پھر لوگوں نے جنازے کو لے کے وہاں قبرستان تک لے گئے لٹھا دیا لہت میں کہتا ہے یہ زندہ ہے لوگوں نے کہا ہے اس کو پکڑ کے ادھری اس کو بھی دفنا ہوئی کیا پاگلے تو ابھی احرانگی کے باپ یہ ہے جی مہربانی کر کے اس کو کنکویٹ کریں یہ تینسٹھ کی ایوان اتنا زیادہ تعداد میں تو نہیں ہے کہ ان کی گنتی کوئی لوگ جانتے نہیں ہاں اگر ان لوگوں کو ڈی سیٹ کی گئے ہی ہے ان کا کوئی اہمیت ہی نہیں ہے تو وہ بھی یہاں شوکر ہیں کہ جمعیت کے گیارہ بندے یہاں سے نکال دئیے گئے ہیں اور بین پی منگل کے دس بندے یہاں سے نکال دئیے گئے ہیں باکہ شوکر ہیں تو اس لیے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آج تک ہم انتظار کریں گے شاہد جام صاحب نے سارے چیز سین اپنے دیکھ لیا لوگوں کو مسنگ کرنے کی بھی کوشش کی گئی پورا پاکستان کے میڈیا انٹرنیشنل میڈیا میں سارے چیز آگئے ہیں یہ سارے کوششیں جو ہوئی ناکام مزید خون ریزی پر صوبے کو کیوں دے جاتے ہیں وہاں صدی کا ہاتھ تو ٹوٹا ہوا ہے ابھی کتنے ہاتھ پیر توڑیں گے بس کریں ببا بس جتنا بھی آپ کو دیکھیں نا ایمان کے تقاضے جو لوگوں کی ہوتی ہیں جناب سپیکر ساکھ جن کے ایمان مضبوط ہیں حدیث ہیں وہ ہر چیز اللہ پہ چھوڑتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے سارے چیزیں آ رہے ہیں رب العالمین کی جانب سے سارے چیزیں آ رہے ہیں ابھی رب العالمین کی جانب سے آپ سیم نہیں ہیں تو کم از کم آپ شکر کریں بھئی نکل جائیں آپ نیچر سے تو نہیں کر سکتے ہیں نیچر کے ساتھ تو آپ لڑ نہیں سکتے ہیں جیسے لئے وہ شکر کریں جو لوگ شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تحبہ قبول بھی کرتی ہے بڑی مہربانی جناب سپیکر صاحب آپ کی بڑی مہربانی آپ نے ہمیں چان دیا ہمیں سنا مہربانی اور آجی تور کا بھی محترم جناب عبدالخالق حضرت حضرت حضرت